آج کے ویلوگ میں ہم نے سوچا آپ کو کچھ اور پودے بھی دکھائے جائیں کہ ہمارے گارڈین میں اور کون کون سے پودے بھی ہیں تو یہ سارے ہمارے رسبری کے پودے ہیں گرمی چونکہ بہت پڑھ رہی تھی تو گھاس کافی سوگ گئی ہے پودے لیکن ٹھیک ہیں یہ ہمارا چہری کا درخت ہے نیچے ہم نے پلاسٹک کی باٹل کاٹ کے لگائی ہوئے کیونکہ بلیاں جو ہیں وہ درخت پر چڑھتی ہیں یہ غباب کا پودہ ہے یہ ہڈیوں کے لیے بہت اچھا ہوتے ہیں اس کی ٹہنیاں جو ہی اس طرح کی ہوئی تھی ہیں ریڈ کلر کی یہ اس کو کھاتے ہیں تو یہ ہمارا بلیک کرنٹ کا پودہ ہے بلیک کرنٹ بھی اس کے اندر لگے ہوئے ہیں یہ ہم نے سیپ کی بیج لگائے تھے جب یہ پودہ بن گیا ہے پھر ہم نے اس کو زمین لگایا ہے ابھی چھوٹا ہے یہ ہمارا امرود کا درخت ہے یہ بھی ہمارا چیری کا درخت ہے یہ سارے ابھی چھوٹے ہیں پھلٹ پہ ذرا بھی تھوڑا اسی ہی آتا ہے کیونکہ ابھی یہ بڑے نہیں ہوئے کافی یہ ہمارا پیر کا درخت ہے یہ ہمارا سیکھ کا درخت ہے یہ ہمارا لیمن کا درخت تھا لیکن یہ اس کا تنابیل کو سوک گیا تھا تو ہم نے اس کو نکالنا نہیں اب دیکھیں زمین میں سے اس کے نئے پودے نکال رہے ہیں تو جب بھی اگر کوئی پودہ سوک جائے تو آپ اس کو خوب پانی ڈالیں اور تھوڑا ویٹ کریں تو یہ مبارہ سے بھی روائے ہو سکتا ہے یہ حساب رو جانتے ہیں یہاں پہ ہمارے سارے سٹرابری کے پودے لگے ہوئے ہیں تو یہ سارے ہمارے سٹرابری کے پودے ہیں ان میں ابھی بھی پھول آ رہے ہیں تھوڑے تھوڑے پھل بھی آتے ہیں لیکن اب چونکہ سیزن جا رہا ہے تو سٹرابری میں ابھی اتنی زیادہ کوئی پیداوار نہیں لیکن بارحل ابھی اس میں پھول ہیں سلادی ہماری کافی ہتم بھی ہو گئی ہے یہ سارے پودے آپ کے دیکھے ہوئے ہیں آج جو ہمارے کو انٹرسٹن چیز دکھائیں گے وہ یہ ہے کہ آج ہم نے ایک بہت کنگ سائز قسم کی زکھینی جو ہے وہ درد سے توڑی ہے تھوڑی دیر میں ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے اور آج ہم نے خرد سے بھی توڑے ہیں تو خرد سے بھی دکھائیں گے اور یہ دیکھیں ہم نے انگور کی بیلوں کے لیے کتنا ڈیزائن ہم نے بنایا ہے تاکہ بیل اس کے اوپر جو ہے وہ چلتی رہے گی اور زمین میں نہیں پھیلے گی تو یہ ہم نے کھول بنایا تھا ساتھ ہی میں اس کے یہ خربوزے کی بیلیں ہیں خربوزے کو بھی ہم نے اسی طرح سے چونکہ یہ بھی بیل ہے ہم نے اس کے لیے بھی اس طرح کا سٹرنٹ بنایا تھا یہ ہمارے بیگن بھی ریڈی ہو گئے ہیں بیگن بھی آج ہم ٹوڑیں گے اور یہ بھی دکھائیں گے کہ اب جو دھنیے کے پتے ہیں وہ اب بیج میں تربیل ہو گئے ہیں اور اس کو ہم نے دوبارہ استعمال کرنا ہے نئے دھنیے کو لگانے کے لیے یہ لیبندر ہمارا ہے تو یہ ہماری ووکنگ سائز جس کو آج ہم ٹوڑنے لگیں تو اس کو ہم ٹوڑ لیں گے اس کے بھی جو ہے وہ کاتے بہت ہوتے ہیں اس کی جو ٹھینیاں ہیں تو ہم نے اتحاسے ٹوڑنا ہے لیکن چونکہ یہ کافی بڑی ہے تو مجھے دونوں ہی ہاتھ استعمال کرنا ہے تو یہ دیکھئے اس کا وضن کم از کم کوئی پانس سے چھے کلو کے قریب تو ہوگا تو یہ ہم نے ٹوڑ لی ہے یہ ہمارے خربوزے ہیں خربوزے بھی ہمارے پڑ گئے ہیں تو ان کو بھی اب ہم نے جو ہے وہ ٹوڑ لے رہا ہے خوشبو ان کی بہت اچھی آ رہی ہے تو دو خربوزے جو ہے وہ ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں ان کو ہم ٹوڑ لیں گے خربوزے کے کولے کو پانی بہت چاہیے ہوتا ہے تو ریگلر ہی اس کو پانی ڈالنا ہوتا ہے خربوزے بھی آپ کو ریگلر جو ہے وہ ڈالنا ہوتا ہے یہ ہری مرچے ہیں اس میں کچھ جو مرچے تھی وہ ترہا رہے ہیں ابھی تک اس میں ہری مرچی اتنی زیادہ نہیں آئی ہے لیکن اب اس موسم میں جو ہے ہری مرچے بہت زیادہ آ رہی ہیں وہ بھی ہم آپ کو ویڈیو میں بنا کے دکھائیں گے لیکن یہ والی جو مرچے ہیں ان کا کلر ریڈ ہے یہ ہمارے بیگن ہیں بیگنوں کی شکل ماشاءاللہ بہت اچھی ہے بہت سکائش ہیں سائز میں بھی ٹھٹھ ٹھٹھاک ہیں تو دو بیگن ہمیں ملے ہیں تو یہ ہماری ہے آپ کی سبی ایک زکینی ہے بڑی سی اور مخربوزے ہیں دو بیگن ہیں اور کچھ ہماری مرچے ہیں تو آئیے اب یہ دکھاتے ہیں یہ ہیں سوکھی دینیا کی بیچ یہ ہمارے پھولو والے پودے ہیں ہم نے سوچا آپ کو کچھ یہ بھی دکھائیں اس حصے کو کہ ہم نے آپ کو دکھایا نہیں کبھی تو اس رائٹ پر ہمیں سارے پھولو والے پودے جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں یہ ہم نے ہنگنگ پو لگایا ہے اسے پھولو والے پودے ہم نے لگایا ہے کہُ resembles پانی سفلو والے پہنچکے ہیں یہ بھی پھولو коли ط پہنچے گھر جائیں گے تو پھر اس میں سے ہمیں سنکلاور کی سیڈ بھی مل جائیں گے لیکن ہم کھا بھی سکتے ہیں اور اس سے نئے پودے بھی لگا سکتے ہیں یہ ہماری چیری ٹومیٹو کا پودا ہے ابھی اس کی ٹیماتر گرین ہے تھوڑے اور سمیں یہ ریڈ ہو جائیں گے پھر ہم ان کو توڑیں گے یہ دیکھئے ریڈ ہو چکے ہیں آج ہم ان کو بھی توڑ لیں گے تو کافی سارے ہیں ماشاءاللہ تاہران میں تو اس کو ام نے الگ رکھا ہے ٹیماتر کی پودے کو ہنڈل کرنا زیادہ کافی ٹائم کنجھنے ہوتا ہے آپ کو اس کے پتے بارے بات ہونے پڑتے ہیں اس کی ایکسٹرہ ٹہنیاں آپ کو ٹھونے پڑتے ہیں تاکہ جو آپ کے پودے ہیں ایکسٹرہ برو نہ کریں اور جو پھل بننے والی چیزیں سارے انرگی بہا جائیں اس لئے اس دفعہ ہم نے ٹیماتر کی پودے ہیں وہ نہیں لگائے اس میں ٹائم بہت ہی زیادہ لگتا ہے اور اس دفعہ بھی میں ٹائم اتنا نہیں تھا تو ٹیماتر ہم نے ٹوڑے ہیں یہ ہمارے سارے چیزیں ٹومیٹو اس سیزن کے ہم نے یہ ٹائم ٹیری ٹومیٹو ٹوڑے ہیں تو یہ دھاچ کا ویلوگ آپ کو کچھ مجھ سے پوچھنا ہو تو مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ٹائم 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 �